اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہے ہر ہریت سے تو لاس لیکچر میں ہم نے کیا تھا ہیبریڈائزیشن اور ویلنس باند تھیوری تو ہیبریڈائزیشن کی ہمارے پاس اگزیمپلز رہ گئی تھی ہم نے اس کی ڈیفینیشنز وغیرہ نیچرز آر بیٹالز کی شیپس وغیرہ وہ سارا ہم نے ڈسکس کیا تھا جسٹ ہمارے پاس اگزیمپلز رہ گئی تو آج کس لیکچر میں ہم ہیبریڈائزیشن کو مکمل کریں گے تو فرسٹ آف آل دیفینیشن لاس ٹائم والی ہی ہوگی ہیبریڈائزیشن کیسے کہتے ہیں مکسنگ آف آتامیک آر بیٹالز آف ڈیفرنٹ شیپ اور ڈیفرنٹ انرجی تو پروڈیوز ہیبریڈ آر بیٹالز آف سیم شیپ اور سیم انرجی یہ ہم نے لاس ٹائم کیا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے یہیں ایک دیفینیشن یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہیبریڈائزیشن کی جتنی بھی ٹائم سنگی ہے دیفینیشن اس میں چہدے گی جیسے کہ ہمیں پتا ہے ہم نے لاس ٹیکچر میں کیا تھا ہیبریڈائزیشن کی آگے ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا تھا ایس پی تھری ہیبریڈائزیشن میں نے کہا تھا نیم پہ فوکس کریں ایس پی تھری ایس میں ایک ایس آر بیٹال اینڈ تھری پی تین پی آر بیٹال آپس میں مکس ہوتے ہیں ٹوٹل فور ہیبریڈ آر بیٹالز منائے تو اس ہیبریڈائزیشن کو ہم کہتے تھے ایس پی تھری ہیبریڈائزیشن سیمیلرلی ایس پی ٹو ہیبریڈائزیشن مکس اپ آف ون ایس اینڈ ٹو پی آتومک آر بیٹالز تو پروڈیوز آف دیفرنٹ شیپ آنڈ دیفرنٹ اینرڈی تو پروڈیوز تھری ہیبریڈ آر بیٹالز آف سیم شیپ آنڈ سیم اینرڈی سیمیلرلی ہم نے پڑھا تھا سپ ہیبریڈائزیشن مکس اپ آف ون ایس اینڈ ون پی آٹومک آر بیٹالز تو پروڈیوز ٹو ہیبریڈ آر بیٹالز آف سیم شیپ آنڈ سیم انرڈی سیم اینرڈی سیمیلرلی ایس پی تھری دی بھی تھا ایس پی ٹو دی ٹو بھی تھا ایس پی دی تھری بھی تھا تو جتنا جو نیم پہ فوکس کریں جتنے آر بیٹالز وہاں مینشن ہوں گے اتنے میکس اپ ہوتے ہیں تو اگزیمپلز ہم آج ڈسکس کریں گے جسٹ اگزیمپلز پورشن ہوگا اور باقی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو شیپ ہو گئی جو میٹری ہو گئی انگلز ہو گیا وہ کارڈنگ ٹو ویس پر ہی ہوگا تو ہم یہاں ویس پر کو بھی میکس کریں گے صرف ہیبریڈائزیشن کا مطلب یہ تھا کہ آر بیٹالز میکس اپ کیسے ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ویس پر تھیری ہے وہ ہمیں جسٹ ٹائپ بتاتی ہے ویلنس بانڈ تھیری ہے یہ ہمیں اوور لیپنگ بتاتی ہے پھر ویلنس بانڈ تھیری میں کچھ ڈیفیکٹس وغیرہ تھے کہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کو دو بانڈ بنانے چاہیے ایکارڈنگ ٹو ویلنس بانڈ تھیری لیکن وہ چار بانڈ بانتی ہے سب سے بیسٹ اگزیمپل کاربن کی ہے تو کاربن کی جب ہم اگزیمپل کریں گے تو میں آپ کو وی بی ٹی کے تھوڑے سے ڈیفیکٹس بتا دوں گا اور ہیبریڈیزیشن ان کو کیسے کور کیا یہ بتا دوں گا تو شروع کرتے ہیں آر بیٹال ہیبریڈیزیشن تو دیفینیشن وہی ہے لیکن یہاں تھوڑے سے ورڈ چینج ہے نیو آر بیٹال آر کنسٹرکٹیڈ فرام پری اگزیسٹنگ ایس پی اینڈی آر بیٹال ایس ایکول ٹو ہائیبریڈ آر بیٹال اب چیک کریں ہیبریڈ آر بیٹال بنیں گے کیسے فرسٹ آف آل ہیبریڈائز دیس سنٹرل ایٹم اولی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ہم نے جن کی ہیبریڈیزیشن چیک کرنی ہے وہ سنٹرل ایٹم ہی ہوگا بلکل ویسپر کی طرح اونلی یوز ویلنسیال الیکٹران یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم بانڈنگ کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم ویلنس الیکٹرانز کو ہی لیتے ہیں چاہے وہ لون پیئر کی فارم میں ہے چاہے وہ بانڈ پیئر کی فارم میں ہے اور نمبر آف ہیبریڈ آر بیٹال فارم نمبر آف آٹامک آر بیٹال یوز یعنی جتنے آر بیٹال یوز ہوں گے وہ ہیبریڈائزیشن ہے سیمیلر بلکل اسی طرح ایس پی تھری ہے تو ایک ایس تین پی ایس پی ٹو ایس پی تھری ہیبریڈائزیشن تو چیک کریں یہاں ہم پہلے وی بی ٹی کے ڈیفیکٹس دیکھتے ہیں یہ کاربن کی الیکٹرانک کنفیگریشن ہے یہ پورشن چیک کریں میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے کارڈنگ ٹو وی بی ٹی کیسے بانڈنگ کرنی ہے آپ نے چیک کرنا ہے الیکٹرانک کنفیگریشن لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے اس کے ویلنس شیل میں کتنے انپیرڈ الیکٹران ہیں تو یہاں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ کاربن کے ویلنس شیل میں جسٹ دو جو ہیں انپیرڈ الیکٹران ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاربن کو جسٹ دو بانڈ بنانے چاہیے اکارڈنگ ٹو وی بی ٹی لیکن آپ کو پتا ہے ان ریالٹی کاربن چار بانڈز بناتی ہے تو یہ وی بی ٹی کے پاس سلیوشن نہیں تھا جس کو ہیبریڈائزیشن نے کور کیا تو کیا کرے گی کاربن یہ اس کی ہے یہ الیکٹرانی کنفیگریشن اس کو ہم بولتے ہیں گراؤنڈ سٹیٹ ہوتا کیا ہے یہاں سے ایک الیکٹران جمپ کر کے چلا جاتا ہے ایمپٹی ٹو پی زی میں this state is called excited state تو آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں فرسٹ آف آل کاربن چار بانڈز کیوں بناتی ہے یہاں کور ہو جاتا ہے ہم اگر کنفیگریشن دیکھیں کاربن شوڈ فارم ٹو بانڈز لیکن اگر excited state ہوگی تو کاربن چار بانڈز بنائے گی ہمارے پاس پہلا کورسچن یہی بنتا ہے کہ کاربن کی ایک منٹ جسٹ جی ہمارے پاس فرسٹ کورسچن بنتا ہے کہ اگر ہم کاربن کی الیکٹرانی کنفیگریشن چیک کریں تو کاربن شوڈ فارم ٹو بانڈز یعنی کاربن شوڈ بی ڈائی ویلنڈ بٹ کاربن از ٹیٹرہ ویلنڈ تو ہمارے پہلے کورسچن کا یہ انصر ہے کہ یہ کاربن کی گراؤنڈ سٹیٹ الیکٹرانی کنفیگریشن ہے جبکہ کاربن کو تھوڑی سی بھی انرجی ملتی ہے تو اس کا یہ الیکٹران جمپ کر کے ٹو پی زی میں چلا جاتا ہے جو اس کی excited state کہلاتی ہے اور جب ٹو پی زی میں جائے گا اب فور انپیرڈ ہوں گے اس لئے کاربن چار بانڈ بناتا ہے دوسرا جو ہمارے پاس کورسچن آتا ہے وہ اہم ہے وہ کورسچن یہ ہے کہ اگر کاربن کا ایک الیکٹران یہاں سے جمپ کر کے یہاں جاتا ہے اس کے لئے تو انرجی چاہیے کیونکہ لو انرجی سے ہائی میں جا رہا ہے انرجی کدھر سے آتی ہے اس کا انصر یہ ہوگا کہ جب کاربن ایٹم دوسری ایٹمز کو اپروچ کرتا ہے تو ان میں ریپلینز ہوتی ہے ریپلینز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انرجی سسٹم ریلیز کرتا ہے وہ انرجی اس کو ایکسائیڈ کر دیتی ہے ٹھیک ہو گیا دوسری پاسیبلیٹی یہ ہے دیکھیں کاربن جب دو بانڈ بنائے گا تو انرجی ریلیز ہوگی وہ انرجی اس کو ایکسائیڈ کر دیتی تو اب غور کریں ٹو ایس کی انرجی ہو رہا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ انرجی گراف ہے ٹو ایس کی انرجی دیکھیں ٹو پی کی انرجی دیکھیں شیپ بھی الگ گیا انرجی بھی الگ گیا لیکن جب یہ ہیبریڈائز کریں گے تو یہ فور سگما بانڈ بنائیں گے اور جب اب یہ چاروں جو آر بیٹالز ہوں گے ان کی انرجی بھی سیم ہوگی ان کی شیپ بھی سیم ہوگی اور ان میں چیک کریں یہ ہمارے پاس فور انپیڈ الیکٹرانز آ جائیں گے تو غور کریں یہاں کون مکس ہوا ایک ایس اور تین پی اس لیے ہم اس کو کون سی ہبریڈائزیشن کہتے ہیں ایس پی تھری ہبریڈائزیشن جی یہ سارا اس کا ڈائیگرامیٹیکلی ہے یہ ایسا آر بیٹال ہے جو شیپ میں سفیریکل ہے یہ پی ایکس ہے یہ پی وائے ہے یہ پی زی ہے لیکن جب ہیبریڈائزیشن ہوگی تو چیک کریں آل فور جو آر بیٹالز ہوں گے ان کی شیپ اور ان کی انرجی دونوں سیم ٹو سیم ہوگی یہ جسٹ ان کی ڈیریکشنز ہیں لانگ ایکس ایکسیز لانگ وائے ایکسیز لانگ زی ایکسیز لیکن سب کی شیپ بھی دیکھیں سیم ہوگئی اور سب کی انرجی بھی سیم ہے اب چیک کریں کوولینڈ بانڈ پھر کیسے بنے گا یہاں چیک کریں کاربن کی اگر ہم بات کریں تو اس کے پاس فور ایس پی تھری آر بیٹالز ہیں یہ آگے لکھا بھی ہوگا لیکن یہاں منشن کر رہو تو یہ اس میں ہوگا ایس پی تھری یہ بھی ایس پی تھری ہوگا یہ بھی ایس پی تھری ہوگا یہ بھی ایس پی تھری ہوگا تو ٹوٹل کاربن کے پاس اور کیا کریں گے ہائٹروجن کے پاس جسٹ اس ہے تو یہ ایس پی تھری ایس اس کے ساتھ اور لیپ کرے گا یہ بھی ایس پی تھری اور ایس اور لیپ ہوگی یہ بھی ایس پی تھری اور لیپ ہوگی یہ بھی ایس پی تھری اور لیپ ہوگی SP3 اور 4 ہمارے پاس ہوں گے ہائٹروجن کے S تو یہ سارے مل کے ٹوٹل چار بانڈ بنائیں گے تو اس کو ہم SP3 ہیبری ڈائی ہزیشن جی یہاں کلیر ہو گیا ایک کا لکھ ہے باقی سب میں بھی سیم تینگ ہے یعنی یہاں اوبر لیپنگ کون سی ہوئی SP3 اور ہائٹروجن کا وانس یہاں بھی SP3S یہاں بھی SP3S یہاں بھی ہمارے پاس SP3 اور S تو اگر میتھین سے related question آجے تو آپ اس طرح draw کریں گے سب سے پہلے آپ اس کی ground state configuration لکھیں گی اس کے بعد آپ اس کا electron excite کر کے excited state لکھیں گے اور پھر hybrid state لکھیں گے energy کی شکر جی یہ کچھ rules ہیں hybridization کے وہ کیاں ہیں hybrid orbitals gets one electron far a sigma bond two electron far a lone pair یعنی یہاں دو باتیں یاد رکھنی ہیں اگر ایک unpaired electron ہے وہ بھی sigma bond ہوگا اور اگر ایک lone pair ہے کسی کے اوپر اس کو بھی ہم sigma bond کے طور پر treat کریں گے جیسے کہ آگے water کی example ہے similarly ammonia کی example ہو سکتی ہے یہ دوبارہ اس بات کو explain کرتا ہوں ہاں یہ check کریں hybridization in water molecule تو oxygen کی first of all پہلے oxygen کا electronic configuration دیکھیں valence shell کی کیا بنتی ہے یہ energy difference ہے تو oxygen کے valence shells میں دو electron اس کے 2S میں دو electron 2P میں اور یہ دونوں unpaired ہیں تو دیکھا جائے تو یہ کتنے unpaired electron ہے دو اس کا مطلب ہے جو oxygen ہے یہ دو bond بنائے گی اس کے ساتھ دو hydrogen کے ساتھ لیکن کیونکہ یہ اس کا پورا valence shell ہے mixing کی اگر ہم بات کریں تو چاروں mix ہوں گے اب چاروں mix کیسے ہوں گے یہ چیک کریں یہ ان کے چار total arbitralز بنے گے فرق کیا ہوگا یہ paired ہے یہ بطور loan pair ہوگا یہ بھی بطور loan pair یہ unpaired یہ unpaired اس کا مطلب ہے یہ چاروں کا نیم ہمارے پاس کیا ہوگا sp3 یہ بھی sp3 similarly یہ بھی sp3 یہ بھی sp3 difference کیا ہوگا difference یہ ہوگا کہ یہ دونوں بطورے loan pair رہیں گے اس کو ہم دو bonds گلیں گے یعنی sp3 ہی ہوگی اور یہ والا over lap کرے گا hydrogen کے ساتھ یہاں ایک hydrogen آئے گا اپنا electron pair کر لے گا over lap کر لے گا یہاں hydrogen آئے گا over lap کر لے گا اس طریقے سے اس میں بھی hybridization کونسی ہوگی sp3 چیک کریں اس کی مزید detail ہاں یعنی یہ hybrid orbitals ہوں گے یہ بطورے sp3 ہوگا لیکن as a loan pair رہے گا یہ بھی sp3 ہوگا as a loan pair جبکہ یہاں ہوگی sp3 اور s overlap یہ اس میں sp3 ہوگا اور یہاں ہمارے پاس s ہوگا hydrogen جی نیکسٹ ہمارے پاس آگئی sp2 hybridization تو بی ایف 3 کا structure کہتا ہے trigonal planer according to vesper theory اور اس کا octet incomplete ہے یعنی ابھی بھی اس کے پاس six electron ہے دو electron اس میں کم ہیں تو یہ اس کا lewis dot cross structure ہوگیا electron pair اس کی geometry ہوگئی اور اس کی molecular geometry ہوگئی لیکن hybridization اس کو کیسے explain کرتی ہے یہ check کریں first of all 2s میں 2 electron اور p میں 1 electron اب گور کریں یہاں بھی question بن سکتا ہے according to vpt صرف ایک unpaired it means it should form only one single bond but آپ کو نظر آرہ ہے بی ایف 3 ہے تو یہ تین بانڈ کیسے بناتا ہے again carbon والا answer کہ جب boron کا ایٹم فلورین کی ایٹمز کو approach کرے گا repelions کی وجہ سے کیا ہوگا ایک electron excited state میں چلا جائے it means اب 2s میں ایک electron رہ جائے گا 2p 2p x میں چلا جائے 2p y میں چلا جائے it means اب ہمارے پاس 3 unpaired ہوں گے 1 2 اور 3 تو اس میں کیا ہے یہ کون سا تھا s یہ کون سا تھا px یہ کون سا تھا py جب یہ تین mix ہوں گے تو کون سی hybridization ہوگی یعنی 1 2p this is called sp2 hybridization تو دیکھیں 3 vacances بنی ہوئی ہیں فلورین کو آپ کو بتائیں اس کے ویلنس شیل میں سات electron ہے ایک فلورین اٹم میں سات ہے چھ اس کے سات ہے as it is رہن گے یہاں اس فلورین کے پاس چھ electron ہے as it is رہن گے similarly اس فلورین کے پاس بھی 6 electron as it is رہن گے لیکن وہی بات میں نے فس سلائیڈ میں بتایا آپ کو کہ ہم نے صرف central دیکھنا ہے تو یہ اس میں hybridization ہوگی چیک کریں اور اگر ہم اس geometry دیکھیں بی ایف تھری کی تو کچھ یوں geometry بنے گی میں ٹرائی کر تو تھوڑی سی draw کر رہن کی یعنی یہاں بوران ہوگا یہ اس کا sp2 orbital ہوگا یہ فلورین آئے گا اس کا 2pz overlap کرے گا تو سمپل یہ کون یہ بوران کا hybrid orbital اور یہ اس کا pz orbital تو یہ تینوں sp2z orbitals بنے گے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے sp hybridization تو کہتا ہے اگر ہم ویسپر تھیری سے دیکھیں تو bcl2 linear بنتی ہے اور اس میں اس طرح بنتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی discuss کیا تھا 180 بنتا ہے اب hybridization اس کو کیسے approach کرتی اب یہاں چیک کریں according to hybridization اگر ہم vbt کو دیکھیں تو کوئی unpaid نہیں ہے اس کو کوئی بانڈ نہیں بنانا چاہیے ٹھیک ہو گیا لیکن hybridization اگر ہم دیکھیں تو یہاں بھی کیا ہوگا ایک electron ground سے excited میں جائے گا آپ کو بتا دو رہ جائیں گے ایک ایس رہ جائے گا ایک پی رہ جائے گا اس میں بھی ایک electron اس میں بھی ایک electron تو ایک ایس اور ایک پی مکس ہو رہا ہے تو یہ بنے گی sp hybridization next sp3 de hybridization question آسکتا ہے pbr5 کا بتائیں pbr5 میں hybridization کون سی ہوگی فیل حال سمجھ لیں ہمیں کچھ نہیں پتا ہمیں جس یہ پتا کہ جو فاس فورس ہے اس کے ویل انس میں کل 5 electron چیک کریں 3 s میں دو electron ہے 3 p میں تینوں میں ایک ایک electron ہے اور 3 d میں empty ہے یہ اس کی ground state configuration ہے یہاں کیا ہوگا جب فاس فورس برومین کو پروچ کرے گا یہاں سے ایک electron جمپ کر یہاں چلا جائے گا this is called excited state ٹھیک ہوگیا اب میں excited state میں دیکھیں تو ہمارے پاس کل 5 orbital یہ کون سا ہوگا 3 s یہ کون سا ہوگا px یہ کون سا ہوگا py یہ کون سا ہوگا pz اور یہ کون سا ہوگا dxy اگر ہم اس کی shape چیک کریں تو یہ اس کا dxy ہوگا ٹھیک ہوگیا تو کون mix ہو رہا 1s 3p 1d تو کون سا hybridization ہوگی چیک کریں یہ بنے گی sp3 d hybridization اس کو ہم اس طرح mention کریں گے کل ہمارے پاس کتنے hybrid orbital ہوں گے count کریں 1 2 3 4 اور 5 پہلے ان کے name different تھے spd اب سب کا 5 کے 5 کا name یہ جو میں نے 5 draw کی تھے ان سب کا name کیا ہوگا sp3 d یہ بھی sp3 d یہ بھی sp3 d یہ بھی sp3 d یہ والا sp3 d اور یہ بھی sp3 d تو یہ اس طریقے سے پانچ بنمین آئیں گے اس کے sp3 d کیسے بتا چلے گا d empty ہے تو ایک s سے جمپ کرے گا ایک پی سے جمپ کرے گا سب کی shapes different energy different لیکن جب یہ hybridization ہوگی تو سب کی ایک جتنی energy ہوگی ایک جتنی shape ہوگی تو یہ total ہمارے پاس six آئیں six کے six کا name سب میں ایک electron ہوگا اور ساتھ کون sf6 ہے تو فلورین ہے اس طریقے سے فلورین آک اس میں overlapping کرے گا جی یہ ہمارے پاس سمری ہوگی sp hybridization اس میں کیا کے چیک کرنا ہے pure atomic orbital of central atom sp ہے یعنی s p hybridization of central atom sp ہو جائے گی total hybrid orbital دوں گے shape اس کی linear ہوگی اور angle 1 n t ہوگا اور example اس میں b cl 2 اور بھی different examples ہو سکتی ہیں ٹھیک ہوگیا mg cl 2 ہو سکتی ہے c cl 2 ہو سکتی ہے mg f 2 ہو سکتی ہے اور example یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں periodic table کا group 2 جب halogen کے ساتھ react کرے گا تو یہ hybridization ہوگی next check کریں 1 s 2 p mix ہو رہے ہیں sp 2 3 orbital plane 1 20 angle bf3 اس کی example ہو سکتی ہے اس کے بعد next check کریں 1 s 3 p اگر ہمارے پاس mix ہوگی sp 3 ہوگی 4 hybrid orbital 10 9.5 یہ ساری example ہے اور اس کے ساتھ water کی بھی example ہوگی امونیا کی بھی ہوگی صرف فرق یہ ہے اس میں بطور loan pair geometry discussion ہوگی یہ sp3 d ہے ہمارے پاس pcl 5 example ہم نے discuss کی geometry کی بتائیں گی trigonal bi pyramidal اور یہ angle ہوگا sp3 d 2 eptohydral ہوگی s of 6 اس کے example ab آئیں گے multiple bonds multiple bonds کا مطلب کیا ہے اگر ہمارے پاس triple bond double bond single bond تو hybridization ان کو explain کرتی ہے اس کے لیے میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں آپ ساب نے یاد رکھنا ہے اگر ایک compound ہے اس میں سارے کے سارے bond single ہیں especially carbon کے تو وہ hybridization ہوگی sp3 ٹھیک ہو گیا اگر carbon atom ہے ٹھیک ہے اس میں double bond آ جاتا یا کسی اور atom میں double bond آ جاتا تو ظاہرہ ہم double bond کو ایک گنیں گے اس میں ایک sigma bond ہوگا ایک pi bond ہوگا تو اگر ایک double bond کسی compound میں ہوتا ہے ہم اس hybridization کو sp2 hybridization کہتے ہوگی یعنی اگر carbon کے تمام bond single ہے تو carbon sp3 hybridization کرے گا اگر carbon کے compound میں double bond آ جاتا ہے اس میں sp2 hybridization ہوگی اور اگر carbon compound میں triple bond آ جاتا تو sp hybridization ہوگی یہ multiple bonds ہے head to head overlap سے sigma بنتا ہے side way سے pi بنتا ہے تو sigma bond between s چکے ہیں difference between sigma bond and pi bond تو اس میں یہ cover ہوگا اب چیک کریں یہ بات میں نے ابھی تھوڑی در پہلے بتائی ہے کہ sigma bond sp3 hybridization آگے examples آئیں گے cover ہو جائے گا double bond ایک sigma ایک pi تو ہم اس hybridization کو بولیں sp2 hybridization اور ایک sigma 2 pi تو ہم اس بولیں گے sp hybridization تو باقی orbital کدھر جائیں گے وہ examples میں discuss کریں یہاں hybridization کے کیا rule ہوں گے hybrid orbital get rule one دیکھیں get one electron for a sigma bond two electron for a lone pair اور remaining electron go into unhibrid orbital یعنی جو sigma bond جو انہوں نے بنانا جسٹ وہ overlapping کریں گے لیکن باقی جو ہیں وہ unpaired range کیسے example سے جیسے clear ہوگا for example question آجاتا ای thailین کا structure describe CH2 CH2 تو اس کا live structure draw کریں اگر ہم اس کا live structure دیکھیں تو کچھ یوں بنتا ہے یہ carbon نے دو bond بنائے ہیں carbon کے ساتھ اور دو bond بنائے ہوئی ہیں hydrogen کے ساتھ یہ اس میں hydrogen ہو گا کاربن کے ویلن سیر میں چار electron ہے یہ چار ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈاٹ میں اس لگا رہا آپ کے لئے clear ہو جائے اس کاربن کے پاس بھی چار electron تو دو یہ اس میں double bond بنا ہو ہے دو electron ادھر use ہو رہے ہیں اور دو یہ اس کی geometry بن گئی یہ bond distance ہے between carbon to carbon to hydrogen اور یہ اس میں angle ہے ٹھیک carbon to carbon distance کتنا نظر آ رہا ہے 134 m carbon to hydrogen 110 m angle 120 یہ سارا describe کرتی ہے ویس پر اب ہم overlapping دیکھیں گے کیسے ہوتی ہے اور کون سی ہی ڈبل پونڈ ہوگی یہ ہمارے پاس 2 پی ایکس سی ملی ی صرف پی وی میں مینشن کر اور یہ ٹو پی زی ہوگا کتنے انپیڈ ہیں چار لیکن ہی ہی ہو رہی ہے ایس پی تو صرف یہ مکس ہوگی انرجی ہی سسٹم کے پاس اتنی ہوگی کہ یہ انٹر میکس ہوں گے اور یہ جو پی زی ہے یہ انپیر رہے گا یعنی یہ بانڈنگ میں شروع میں حصہ نہیں لے گا تو یہ تین سگما بانڈ بن جائیں گا یعنی تین ہیبریڈ آر بیٹال تین سگما بانڈ ہے اور یہ جو لیکن یہ جو ڈمبل شیپ ہوتی ہے ٹو پی زی کی یہ والا پورشن یہ اوور لیپ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین صرف آر بیٹال آور لیپ کریں گے تو ظاہرہ ایک ایس تھا اور دو پی تھے تو ایس پی ٹو ہیبریڈ آئیزیشن ہوگی اور ٹو پی زی آن پی ٹو چیک کریں سگم بانڈ ہیڈ آور لیپ آف ایس پی ٹو بانڈ بانڈ اور چوتھا فیلال مینشن ہی نہیں کیا تو فیلال دیکھیں یہ سگم بانڈ ہے ایس پی ٹو ایس پی ٹو یہ ایس پی ٹو اور ہائیٹروجن کا ایس ہے یہ سپ ٹو اور س سی مینر لیس کاربن یہ بعد میں مینشن کریں گے لیکن میں اس دائیگرام میں مینشن یہ انپیر ٹو پی زی جس میں ایک الیکٹرون ہے یہ بھی انپیر ٹو پی زی ہے جس میں ایک الیکٹرون ہے تو گور کریں ہیڈ ٹو ہیڈ اوور لیپ اس لکھا ہوگا یہ چیک کریں پائی بانڈ سائیڈ وی اوور لیپ یعنی یہ باقی بانڈ تو بن کے جو مینشن ہوئے تھے یہ بھی سگمہ میں بتا دی یہ سارے میں نے بنا کے بتائے اور یہ جو انپیر تھا جس میں نے اسے مینشن کی ہے یہ سائیڈ وی آرلیپ کریں یہ سائیڈ وی آرلیپ ہوئی ہے یہ سائیڈ وی آرلیپ ہوئی ہے اس میں پائی بانڈ بن ملٹی پل بانڈ کو اس طرح ڈسکس کریں سی میلرلی یہ سارا اس میں پورشن ہوگا یہ سارے اس نے سگمہ بانڈ مینشن کی ہیں ایک دو تی ان کے نیم آنے چاہیے آپ کو یہ کون سا بلا سگمہ بانڈ ہے یہ س پی ٹو س س س س س یہ ٹو پی ز آن پی یہ بھی اس کا ہوگا ٹو پی ز آن پی یہ ادھر سے سائیڈ وی اوبر لیپ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا کوسچن آجاتا ہے کہ فارم ملڈی ہائیڈ کا سٹرکچر ڈارٹ بنے گا پہلے کاربن سنٹرل ایٹم اس کو ڈراغ کریں چار الیکٹرون گے ون ٹو تھری فور آپ ڈارٹ لگائیں گے آپ دائرے نہیں لگائیں ٹھیک ہو گیا دو ہائیڈروجن ہے ایک ہائیڈروجن یہاں شیرنگ کر رہے ایک ہائیڈروجن یہاں شیرنگ کاربن ٹھیک ہو گیا ایک اکسیجن ہے تو اکسیجن ڈبل بانڈ بنائے گا یہ اس کا سٹرکچر ہے اگر ہم اس کو ویسے بانڈ کی صورت میں ریپریزنٹ کریں کچھ یوں اس کا سٹرکچر بنے گا کاربن ڈبل بانڈ بنائے گی اکسیجن سے سنگل بانڈ بنائے گی ہائیڈروجن سے یہاں بھی سنگل بانڈ بنائے گی ہائیڈروجن سے یہ لیویس ڈارٹ پران سٹرکچر اب ہیبری ڈیزیشن آپ کو بتانی چاہیے دو اور کریں سنٹرل ایٹم کاربن ہے ایک ڈبل بانڈ نظر آ گیا دیفینیٹ کیا کون کلوپر والی اگزیمپل ہے ڈیفرنس کیا وہ چیک کرے ویس پر اپلائی کیا تو یہ جو میٹری بانڈ اس میں انگل ہو گیا اور ایس پی ٹو ہیبریڈ آزیشن ہو گئی اب وہ ہی ساری بات اگین کہ یہاں سے ایک الیکٹران جمپ کرے گا میں زیادہ نہیں یہاں آپ آپ کو بتاؤں گا جمپ کرے گا پھر تین جو مکس ہو جائیں گے اور جو ٹو پی زی آ وان ہیبریڈ رہے گا یہ پی ٹو ہیبری ڈیشن اکسیجن میں بھی ہو گی اور یہ اکسیجن کی کنفیگریشن دیکھیں صرف دو بانڈ اکسیجن بنا سکتی ہے تو اکسیجن کا دوسرا لون پی ریس نے تیسرا پروائیڈ کیا اس کا بھی جو ٹو پی زی ہے وہ آن پی رہی گا تو یہ یہ سائیڈ ویز آور لیپ کریں گے اور پائی بانڈ بنائے گا آگے یہی ترطیب سے یہ پائی بانڈ بانگ ٹھیک ہو گیا سیمیلرلی ٹرپل بانڈ لیویس ڈارٹ کران سٹکچر ایسی ٹائد دو کاربن ایک کاربن ادھر لکھیں کاربن ادھر لکھیں ٹھیک ہو گیا دو ہائیٹروجن ہے تو ایک ہائیٹروجن ایک منٹ یہ دو اس کے کاربن ایٹمز ہو گئے یہ ایک ہائیٹروجن ہو گیا ادھر ایک ہائیٹروجن ہائیٹروجن آپ کو بتا ہے کاربن میں چار الیکٹران توٹل دو یہ تین ایک کاربن کے چوتھا اس کاربن کے تین ریپریزنٹ کر لیتے ہیں یہ اس کا چوتھا تو یہاں ہائیٹروجن سے ڈارٹ کراس ہو گیا یعنی ٹرپل بانڈ ہو گا ٹرپل بانڈ ہو تو ہیبریڈیزیشن دیکھتے ہیں یہ کیسے بنے گی کارڈن ٹو ویس پر اس کا یہ ڈائیگرام بنے گی ہیبریڈیزیشن دیکھیں کیا ہوگی یہاں الیکٹران جمپ کرے گا اب ہمارے پاس دیکھیں کیا کیا آئے گا چار ٹوٹل ہمارے پاس آئیں گے آر بیٹال یہ ٹو ایس یہ ٹو پی ایکس ٹو پی وائ ٹو پی زی لیکن ہیبریڈیزیشن ایس پی یہ دو مکس ہوں گے جب کہ یہ دونوں آئی بی فارم میریں گے یہ بعد میں دو پائی بان بنائیں گے کیسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ ایس پی ایک یہ ایس پی دو ٹھیک یہ آئن پی اس نام دے سکتی ہیں یہ پورا اتنا یہ پورا پی وائے ہوگا یہ والا اور اس کو پی زی کا نام دے دیتے ہیں یعنی یہ انپیڑ یعنی یہ ہیبریڈ آرپیٹال ہے یلو کلر کے اور بلو کلر انپیڑ ہوگا باننگ بھی دیکھ لیں سگمہ بانڈ آپ کو نظر آگئے یہ دو ایک سگمہ بانڈ ادھر بارا رہے ایک کاربن کا ادھر اور ایک ادھر اور یہ جو بلو کلر آپ کو نظر آرہا ہے نیچے منشن بھی ہوا ہے یہ انہیبریڈ آرپیٹال ہے یعنی پی وائی اور پی زی تو یہ دو اب سائیڈویز اوبر لیپ کر کے دو پائی بانڈ بنائیں یہ اب چار کیسے لکھے ہیں آپ کو پتہ ہے پائی بانڈ میں آدھی دینسٹی اوپر ہوتی ہے آدھی نیچے تو یہ ایک پائی بانڈ گنا جائے گا اور یہ ایک پائی بانڈ تو ٹوٹل دو سگمہ دو پائی بانڈ بنائیں جی ایکسپلین دی بانڈنگ یوزنگ ویلنس بانڈ تھیری تو یہ آپ کو بھی کوسچن دیا جا سکتا ہے لیکن چلیں اس کا بھی میرے پاس سلیشن ہے تو اس ایکزیمپل کو بھی ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ افال آپ دیکھیں اگر ہم کاربن کا سٹرکچر دیکھیں کاربن ڈائیک سائیڈ تو کچھ ہیوں بنتی ہے ٹھیک ہو گیا چیک کرتے ہیں ڈبل بانڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاربن کو ہیبریڈیزیشن کون سی کرنی چاہیے ایس پی ٹو ٹھیک ہو گیا ایس پی ٹو ہیبریڈیزیشن لیکن ان ریالیٹی اس میں ایس پی ٹو ہیبریڈیزیشن نہیں ایکس ایس پی ٹو ہیبریڈیزیشن ہے لیکن ان ریالیٹی کیا ہوگا یہاں دو طرح کے ایٹمز ایس پی ٹو ہیبریڈیزیشن کریں گے کاربن ڈو کاربن بھی اور کاربن ڈو اکسیجن بھی یعنی اگر ہم اکسیجن کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس اکسیجن کی جو میٹری آتی ہے کاربن کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کاربن کی جو میٹریات تھی ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں ہم نے ہیبریڈیزیشن کونسی منشن کی ہے ایس پی یعنی کاربن دو ایس پی ہیبریڈیزیشن کر رہا ہے اکسیجن کونسی کر رہا ہے ایس پی ٹو کیسے اب ظاہر ہے لائیو کلاس ہوتی ہے میں آپ سے پہلے کوسچن کرتا پھر اس کا انسر دیتا تو غور کریں دوبارہ میں کاربن ڈائیک سائیڈ کا سٹرکچر بناتا ہوں یہ ایک ڈبل بانڈ تو سمجھ آ گئی یہ ایس پی ٹو ہیبریڈیزیشن ہے یہاں بھی کاربن کا ایک ڈبل بانڈ ہے اب اس کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ تو سگمہ بانڈ ہو گیا آگی نہیں کتنے ہیں یہ بھی سگمہ بانڈ ہو گیا یہ ایک پائی بانڈ اور یہ ایک پائی بانڈ اوورال اگر ہم دیکھیں تو کاربن کتنے پائی بانڈ بنا رہی ہے دو سگمہ بانڈ بنا رہی ہے ٹھیک ہو گیا اگر کاربن دو سگمہ بانڈ بنا رہی ہے تو چیک کریں ایس پی تھری میں چار سگمہ بانڈ تھے فور ہیبریڈ آر بیٹال تھے ایس پی ٹو میں کتنے ہیبریڈ آر بیٹال تھے تین سگمہ بانڈ لیکن ایس پی میں دو ہیبریڈ آر بیٹال ہیں تو اس لیے کاربن کی جو ہیبریڈیزیشن ہے اب اگر ہم اکسیجن کے سٹرکچر کو دیکھیں تو یہ اکسیجن کا تو لون پیر ہو گئے ٹھیک ہو گیا ایک سگما بانڈ ہو گیا اس کا مطلب ہے اس کو ہم ایک بانڈ گنیں گے ایک بانڈ اس کو اور ایک اس کو تو یہ تین سنگل بانڈ ہے تو اکسیجن ایس پی ٹو بنائے گا اور یہ ساتھ اس کے پائی بانڈ ہو گا ٹھیک ہو گیا اب میں اس کی ایکسپلینیشن کر لکھتا ہوں یہاں کاربن کون سی ہیبریڈیزیشن کرے گا ایس پی اکسیجن کے ساتھ دوسرے بھی اکسیجن کے ساتھ کون سی ہیبریڈیزیشن کرے گا ایس پی کس کے ساتھ اکسیجن ٹھیک ہو گیا کاربن کا تو کور ہو گیا اور کاربن کے پاس دو انپیرڈ رہیں گے وہ انپیرڈ میں کسی اور کلر سے منشن کرتا ہوں یہ کاربن کا پی وائے ہو گیا یہ کاربن کا پی زی ہو گیا یعنی کاربن میں کل چار الیکٹران تھے دو تو یہاں میں نے منشن کر دیئے اور دو ایک ایک الیکٹران یہاں میں نے منشن کر دیئے اب موو کرتے ہیں اکسیجن کی طرف اگر ہم اکسیجن کی بات کریں اکسیجن کے پاس یہ دو لون پیر اور یہ اس نے ہیبریڈیزیشن جو اکسیجن نے کیا کاربن کے ساتھ وہ ہو گئی میں یہاں منشن کرتا ہوں اس پی ٹو اس کا مطلب یہ ہوا ایک اکسیجن کے پاس الیکٹران رہ گیا سیمیلرلی اس اکسیجن کے پاس بھی ایک لائب رہ جائے گا اب گوھر کریں کاربن نے کون سی ہیبریڈیزیشن کی ایس پی اکسیجن نے کون سی ہیبریڈیزیشن کی ایس پی ٹو اب یہ جو انپیرڈ ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ سائیڈ وی اوور لیپ اس سے کر لے گا اور یہ سائیڈ وی اوور لیپ اس سے کر لے گا اس طریقے سے اس کی جو باتری بہت یعنی اوور آل ہمیں ڈبل مانڈ نظر آیا تو ایس پی ٹو ہیبریڈیزیشن ہے لیکن کاربن کے کیس میں نہیں ہے کاربن نے یہاں ایس پی ہیبریڈیزیشن کیا اور باقی ایس پی ٹو تو اس کی مزید آگئی ہے ساری سٹرکچر یہ اس میں پائی بانڈنگ آگئی ہے ٹھیک اب کاربن کو یہاں دیکھیں آپ کو سمجھ آجے گی یہ ایک اس نے سگمہ بانڈ بنا دیا یہ سگمہ بانڈ ایک پائی بانڈنگ اس نے اس اکسیجن کے ساتھ کی ہوئی ہے یعنی یہ جو آپ کو ڈیٹڈ لائنے نظر ہے اور ایک پائی بانڈنگ اس نے یہاں اس اکسیجن کے ساتھ کی ہوئی ہے اس طریقے سے ہیبریڈیزیشن ہوں سیمیلرلی آلموس لاس پہ ہم ویسپر تھری الیکٹران پہ ریپلشن انفلونس مالیکیولر شیپ ویلنس بانڈ تھری یعنی یہ اس نے سمری تھوڑی سی بتائی ہے ایٹم فارم بانڈ بائی اوور لیپنگ اور اکسیجن کے اوپر اگر ہم اپلائی کریں تو کہتا ہے اکسیجن کا جو ویلنس ہے اس میں چھے الیکٹران ہے تو دو اکسیجن میں بارہ ویلنس الیکٹران ہوں گے سکس پیر ہوں گے تو یہ اس کی جو میٹریز طریقے سے بنے گی کہتا ہے اس پریڈکشن اس رونگ سنس آل الیکٹران اور پیر مالیکیولر شوڈ بی ڈیا مگنیٹک فرسٹ آف آل آپ کو پتاونا چاہیے یہ ویٹیز پیرا مگنیٹک اور ڈیا مگنیٹک یہ وی بی ٹی کے کچھ ڈیفیکٹس بتا رہوں تاکہ نیکس ہم ایمو ٹی کی طرف جائے تو پیرا مگنیٹیزم پروپٹی ہوتی ہے کسی بھی کمپاؤنڈ کو یا کسی ایٹم کے کمپاؤنڈ کو اگر ہم مگنیٹک فیلڈ میں رکھیں وہ مگنیٹک فیلڈ کے ساتھ اٹریکشن شو کریں ایسے کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں پیرا مگنیٹک کمپاؤنڈ اور اس فینامینہ کو بولتے ہیں پیرا مگنیٹیزم اور اگر کسی کمپاؤنڈ کو مگنیٹک فیلڈ میں رکھیں وہ ویکلی ریپیل ہو اس پرپٹی کو بولتے ہیں ڈیا مگنیٹیزم اور کمپاؤنڈ ہوتا ہے ڈیا مگنیٹک اب what is the difference between پیرا مگنیٹک and ڈیا مگنیٹک according to electronic configuration تو یاد یہ رکھنا ہوگا انپیرڈ ہے وہ ہوگا پیرا مگنیٹک تو یہاں اکسیجن کے سٹرکچر دیکھیں سارے پیر کی فارم میں ہیں تو اکسیجن کو ہونا چاہیے ڈیا مگنیٹک لیکن اکسیجن جو ایکسپیریمنٹس پروو کرتے ہیں اکسیجن پیرا مگنیٹک ہے تو ہمارے پاس جو ویلنس بونڈ تھیری یا ہیبریڈیزیشن ہے اس کے پاس اس چیز کا پروف نہیں تھا ایک ڈیفیکٹ ہو گیا کمپاؤنڈز کلر شو کرتے ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہے کافی سارے وہ مختلف کلر شو کرتے ہیں کلر کیوں شو کرتے ہیں یہ بھی وی بی ٹی کے پاس سلیوشن نہیں تھا بانڈ آرڈر ایک کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر ایٹم ہے اس میں بانڈ آرڈر کیا ہوگا سنگل بانڈ ہے ڈبل بنائے گا ٹریپل ایک ایٹم کل کتنے بانڈ بنائے گا یہ ہم ایزیلی وی بی ٹی سے ایکسپلین نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس ایم او ٹی اس کو ایکسپلین کرے گی تو یہ کچھ ڈیفیکٹس تھے بھی بی ٹی کے جس کو ایم او ٹی ایکسپلین کرتی ہے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ایم او ٹی کریں گے اور ہمارا چپٹر نمبر ٹو کمپلیٹ ہو گئے گا تو آج کے لیے اتنا ہی اچھے ذریقے سے اس کو ریویو کرنے چیک کرنے پریکٹس کرنے ایکزیمپلز کی ٹھیک ہو گیا پھر ہم ایم او ٹی کریں گے تھانکیو ویری مچ انافیس